اسلام علیکم ایک 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 ا اور ایک بینک کی سٹیٹمنٹ ہوگی اب کیسے ہوگی بنی گی یہاں پر تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ بنائیں گے پہلی فرسٹ ہماری ہیڈنگ ہوگی یہاں پر تو اس کے لیے یہاں پر ہم ہیڈنگ دیتے ہیں date ہمارے پاس یہاں پر آئے گا register number اور اس کے بعد یہاں پر ہم دے دیں گے title name پھر اس کے بعد یہاں پر ہم ڈالتے ہیں description and description کے بعد پھر یہاں پر next heading جو ہماری ہوگی deposit and next one ہماری یہاں پر آئے گی heading withdraw اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم جو adding add کریں گے d slash w اور پھر last جو ہماری heading یہاں بنے گی balance اس طریقے سے ہم ہم اپنی heading بنائیں گے جس میں ہمارا date کا column ہوگا ہمارا register number ہوگا ہمارا title name ہوگا description ہوگی deposit ہوگا withdraw ہوگا اور اس کے بعد d w اور اس کے بعد پھر balance اب اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کام کرنا ہے میں یہاں سے ان کی جو heading کا جو columns ہے وہ اس طریقے سے ہم set کر لیتے ہیں اور ان کو یہاں سے ہم bold کر دیں گے اور color format جو بھی آپ کو دینا ہے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں اس طریقے سے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے اس طریقے سے جو بھی آپ کو heading دینی ہے تو پہلی جو heading ہوگی وہ یہاں پر ہم دیں گے merge کر لیں گے تو یہ جو statement ہم بنا رہے ہیں یہ as a customer کے لیے تو یہ ہمارے پاس آجا ہے customer statement اس کو بھی ہم bold کر دیں گے اور different format میں جا کر ہم اسے اس طریقے سے highlight کر لیں گے اسی طریقے سے یہاں پر آپ نے کچھ columns کو اس طریقے سے select کر لینا ہے اور یہاں آپ دے دیں گے اس پر borders تو borders آپ دیں گے یہاں پر اب آپ نے اس کو کس طریقے سے fill up کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو descriptions ہوگی تو description کے اندر ہم یہاں پر اس پورے column کو select کر لیں گے یہاں پر ہم drop down list بنائیں گے ہمیں دو points یا دو یا تین یا چار جتنی آپ کو points add کرنے ہو آپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر فیلحال دو points add کروں گا کون سے ہوں گے تو select کر لیں گے یہاں پر اور data میں جائیں گے یہاں سے data validation کو use کریں گے اور یہاں سے آپ select کریں گے list list کو آپ نے select کرنا ہے اور یہاں آپ نے type کرنا ہے number one جو ہوگا آپ کے پاس cache کومہ لگائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ light کریں گے online تو یہ دو آپ کے پاس words ہیں آپ نے اس طریقے سے ان کو ok کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کی جو description میں ہیں وہ cache اور online بن چکا ہے اسی طرح اگر آپ آئیں گے یہاں پر DW تو DW میں نے short form لکھی بھی ہے deposit اور withdraw تو اس کے ساتھ بھی ہم یہی کام کر لیتے ہیں select کر لیتے ہیں پوری range کو اور data validation میں چلے جائیں گے یہاں سے ہم جائیں گے list میں اور یہاں سے ہم ان کو apply کریں گے deposit اور اس کے بعد کاما اور یہاں پر ہم second word جو ہو withdraw تو یہ ہم نے یہاں پر add کر دی ہے withdraw اور اس کو ہم کر دیں گے یہاں سے ok تو یہ دیکھیں دو words جود ہم آرے تھے deposit اور withdraw یہ ہم نے add کر دی اب اس کے بعد یہاں جو statement ہے وہ کیسے بنای جائے گی تو اس کو ہم یہاں پر کیا کام کرتے ہیں تو یہاں سے میں سب سے پہلے کوئی بھی ایک date یہاں میں mention کر لیتا ہوں جیسے میں نے آج کی date ڈال دی ہے یا آپ کوئی بھی date ڈال دیں جیسے ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر 1st January 2020 اب register number اس میں ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی register number آپ ڈال دیں یہاں پر جیسے میں نے ڈال دی ہے 123 for example آپ کا register number ہے title descriptions کے اندر آپ کوئی بھی title name یعنی کہ اگر same title name ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر different ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ statement جب بھی ہم بناتے ہیں آپ account کو fill up کر رہے ہوتے ہیں تو title میں جمع کروانے والا جو person ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے یہاں پر ہم نام لگ دیتے ہیں جیسے ہم نے نام دے دیا سلمان description میں ہم یہاں پر دیں گے کہ آپ کس طریقے سے جو آپ کی جو payment ہے وہ آپ cash کر رہے ہیں یا online تو اگر آپ cash پہ کلک کر رہے ہیں یا online پہ یہ choice آپ کے اوپر ہے deposit اب deposit جیسے ہم یہاں پر select کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر in column کو select کر لوں گا اور home میں جا کر یہاں سے comma میں convert کر دوں گا اسی طرح یہاں پر آپ چلے جائیں گے withdraw میں تو withdraw کے اندر بھی آپ نے یہاں سے comma میں change کر دینا ہے اور balance والے column کو بھی select کر کے آپ یہاں سے comma میں change کر دیں گے تاکہ جو separation جو ہوگی آپ کی جو value ہوگی وہ ایزا ہے perfect جو comma wise جیسے value apply ہوتی اس طریقے سے آئے گی اب یہاں دیکھیں میں deposit جیسے کہ ہم کر لیتے ہیں 10,000 تو 10,000 کا deposit دیکھیں اس طریقے سے ہم نے comma لگایا تھا format تو اس طریقے سے آرہا proper اب deposit میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی bank account کو fill کر رہے ہیں اور withdraw میں ہم کیا کریں گے ہم اپنے bank account کو وہاں سے empty کر رہے ہیں یعنی آپ کا جتنے بھی payment ہوگی وہ آپ نکلوائیں گے تو withdraw میں آئے گا اس کے بعد یہاں پر withdraw میں جیسے آپ نے یہاں پر write کر لی ہے 20,000 اب یہاں آپ نے withdraw کیا ہے deposit کیا ہے تو آپ اسی طریقے سے یہاں پر آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو deposit کیا ہے یا آپ نے یہاں پر withdraw کیا ہے آپ یہاں پر select کر سکتے ہیں اب balance کے ساتھ آپ نے کیا کام کرنا ہے اب balance کیلئے ہم یہاں پر اس طریقے سے بنا لیتے ہیں کہ initial balance جیسے آپ کا ہے 50,000 تو initial balance آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے ہم یہاں پر select کر لیتے ہیں اس کو بھی کاما والی value میں convert کر دیں گے اور یہاں سے کریں گے اس کو bold اور یہاں سے جو fill up ہے وہ اس طریقے select کر لیں گے اور جو font color ہوگا وہ ہم یہاں پر اس طریقے سے color کر دیں گے یہاں پر اب balance کیلئے یہاں پر آتے formula لگاتے ہیں تو اس میں ہم یہاں جو formula use کریں گے equal لگائیں گے ہم یہاں پر اور یہاں سب سے پہلے آپ select کریں گے اپنے balance جو بھی آپ کی amount ہوگی اس والے cell کو آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر لگائیں گے plus plus کے بعد آپ نے select کرنا ہے deposit والے cell اور آپ minus کر دیں گے یہاں پر withdraw والے cell سے اور آپ نے کرنا ہے یہاں پر enter جیسے آپ enter کریں گے یہاں پر تو دیکھیں آپ کا جو balance تھا starting balance وہ 50,000 تھا ہم نے اس formula میں کیا changing کی ہے تو اس پہ ہم click کرتے ہیں double click تو آپ کے deposit آپ نے کتنے کے 10,000 تو یعنی کہ یہ ہو چکا ہے 60,000 اور withdraw کر لیا آپ نے 20,000 تو یعنی کہ آپ کے 60,000 میں سے minus ہو جائیں گے 20 تو آپ کا balance کتنا بن جائے گا یہاں پر 40,000 تو دیکھیں اس طریقے سے آپ کا جو balance ہوگا وہ یہاں solve ہوتا جائے گا اب ہم کیا کہیں گے یہاں پر second date جو بھی ہوگی جیسے ہماری second date ہے 2nd january 2020 اور یہاں پر register number ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر title name آئے گا اور cash یا deposit یا online جو بھی آپ select کرنے چاہے کر سکتے اب deposit آپ نے یہاں پر کتنے کر رہے ہیں تو جیسے ہم نے deposit کر دی یہاں پر 10,000 withdraw بھی ہم نہیں کر رہے ہیں یہاں پر تو یہاں ہم select کر لیں گے deposit اس طریقے سے اور اس کے بعد یہاں balance پر ہم نے کیا کرنا again formal لگانا equal لگائیں گے یہاں پر آپ balance والے cell کو select کرنے plus کر دیں گے آپ اپنے deposit کو اور minus کر دیں گے آپ اپنے withdraw سے اور آپ کریں گے یہاں پر enter جیسے آپ enter کریں گے یہاں پر اور اس کو آپ یہاں سے پکڑ کے drag کر دیں گے تاکہ یہ اس طریقے سے سب کے اوپر اپلائے ہو جائے اسی طریقے سے اگر آپ کی جو description میں آئے گی value جیسے ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر 3rd جنوری کو آپ نے register number ڈال دیتے ہیں اور same name ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں اور cash ہے یا online ہے جو بھی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اب آپ نے کتنا deposit کی ہے کتنا withdraw کی ہے تو ہم deposit نہیں کر رہے تو ہم withdraw کر لیتے طریقے سے اب یہاں دیکھیں جو 3rd جنوری کو آپ کی transition جو بن رہی ہے وہ یہاں کی بن رہی ہے کہ آپ 5,000 withdraw کی ہے یعنی کہ آپ کے last statement بتا رہی 50,000 تھی 5,000 کی آپ withdraw کی ہے تو آپ کے account balance 45,000 تو اس طریقے سے ہماری statement جو ہو جائے تو ان دونوں میں کیا difference آئے گا تو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں اس format کو copy کر لیتا ہوں اور نیچے آ کر میں یہاں پر paste کر دوں اس طریقے سے اور یہاں پر heading ہوگی وہ change کر دوں ہوں اور اس کے بعد نیچے آیاتے ہیں اور اس پورے format کو میں مولا ہوگا تو میں ایک میں بیک پٹ کر اس کو اس طریقے سے اس والے فارمولے کو replace کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ کو کیا کام کر کرنا ہے جیسے آپ کی same transition ہے deposit 10,000 10,000 20,000 اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ 5000 کو یہاں سیٹ آکے اس کو بھی ہم تو اب یہاں پر دیکھیں جو bank statement کا record اس میں کیا فرق ہے اور کیسے بنے گا تو یہاں جیسے ہم balance use get same formula یہاں بھی ہم لگائیں گے لیکن difference کیا رہا ہے تو یہاں ہم جیسے لگاتے equal لگائیں گے اور اس کے اندر ہم اپنے initial balance کو select کریں گے اور minus کریں گے اب ہم یہاں پر deposit سے اور plus کر دیں گے آپ کے withdraw کو تو اس میں formula کی changing ہوگی کیونکہ آپ کی description ہے وہ آپ کی same ہوگی تاکہ customer کے پاس بھی same آپ کی detail جا رہی ہے اور bank کے پاس بھی same detail جا رہی ہے تو ہم minus کر دیں گے اپنے deposit کو اور plus کر دیں گے یہاں پر withdraw کو اور enter کریں گے یہاں پر اس طریقے سے اب ہم یہاں پر کر دیں گے drag اب دیکھیں یہاں پر آپ کا formula ہے وہاں پر ہم نے changing کی ہے bank statement کے اندر بھی آپ same record آرہ ہے اور customer statement کے اندر بھی customer record same آرہ ہے بس formula کی changing ہوتی ہے کیونکہ ہم یہاں پر جو میں نے debit credit کی sheet جو میں نے بتائی تھی تو اس میں بھی ہم نے ہی کام کیا تھا ہم نے bank statement بنائی تھی کہ bank record میں آپ کی bank record ہوتا ہے تو وہ کیسے generate ویڈیو شکریہ